اینرڈی ہیلنگ کے تناظر میں بلیک ماجک یعنی کالے جادو کے بارے میں آج ہم بات کریں گے یہ ہے کیا ہوتا کیسے ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے پتہ کیسے چلتا ہے اور اس کے توڑ کیا ہے اگر جادو کو صفلی عمل کو کالے جادو کو اینرڈی ہیلنگ کے تناظر میں دیکھا جائے تو سب سے قبل یہ بات درست ہے کہ جادو ہوتا ہے اور اینرڈی ہیلنگ کے تمام تر سیگونس اس کو مانتے ہیں جادو آپ کی مینگنیٹک فیلڈ کو متاثر کرتا ہے آپ کے اوراں کو متاثر کرتا ہے آپ کی فیزیکل اور ایموشنل سٹیٹ کو افیک کرتا ہے اب جو ہی آپ کی مینگنیٹک فیلڈز دسٹرب ہوتی ہے آپ کی طبیعت پر ایمپیکٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں اب چاہے وہ جادو کسی مخلوق کے تسلط کے وسیلے سے کیا گیا ہوا آپ پر چاہے وہ مختلف وائیبریشنز کی صورت میں کیا گیا ہو چاہے وہ سیٹینک فریقونسیز کو یوز کر کے کیا گیا ہو وہ آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ڈیمیج کرتا ہے اور آپ کو روحانی جسمانی بیماریوں میں اس طرح سے انوالف کرتا ہے کہ کوئی اسے ڈیٹیکٹ نہ کر پائے مطلب آپ اپنا ایلمنٹ لے کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے ڈاکٹر کہے گا یا ساری ٹیسٹ نورمل ہیں مسئلہ ہے تو آخر ہے کیا وہ آپ کو سائیکائٹرس کے پاس بھید دے گا سائیکائٹرس کہے گا جی کہ آپ کے ہارمونز اور آپ کی کیمیکلز جو ہیں باڈی میں وہ ڈسٹرپڈ ہیں ان کو ریگلیٹ کرنے کے لیے ہم دوائیں آپ کو دے رہے ہیں اور ان سے آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گا لیکن انفورچنیٹلی جو وائیبریشنز آپ کو کانسٹنٹلی مل رہی ہوتی ہیں جو آپ کے مولیکلر لیول پر یا ڈی این ای لیول پر چینجز لا رہی ہوتی ہیں وہ ان کیمیکل کنٹرولنگ ایلمنٹ سے ہی ٹھیک نہیں ہوتی ان کی مثال ہم یوزولی میرے استاہ دیکھتے وہ دیا کرتے تھے کہنے لگے سپوس کرو تمہیں پانچ وارٹ کا بلب ہو اور تمہارے سامنے لاکر میں اسی ہزار وارٹ کا بلب رکھ دوں تو تمہارا کیا حشر ہوگا بالکل اسی طرح سے بہت سی مخلوقات کو استعمال کرتے ہوئے آپ کی انرڈی فیلڈ کو امپیکٹ کیا جاتا ہے اور اس امپیکٹ سے آپ کی مایکرو سیلیلل لیول پر چینجز کیے جاتے ہیں آپ کے ڈی این اے کو انفلوینس کیا جاتا ہے آپ کو مایکرو سیلیلل لیول پر ڈیمیج کیا جاتا ہے اور وہ ڈیمیجز بہت اوقات اریورسبل ہو جاتے ہیں اکثر اور بیشتر لوگوں کو آپ کی ظاہری بیماری سمجھ میں نہیں آتی ڈاکٹرز کو کوئی وجہ پتہ نہیں چلتی کیونکہ سارے ٹیسٹ آپ کے کلیر آ رہے ہوتے ہیں اب بات آتی ہے جناب کہ اس کو ڈیٹیکٹ کیسے کیا جائے کننشنل حالات میں تو لوگ مولانا حضرات کی خدمات کو حاصل کرتے ہیں اگر اس انرجی ہیلنگ کے تناظر میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے ہمیں انرجی بلوکیجز کو ایڈنٹیفائی کرنا پڑتا ہے اور جیسے جیسے آپ ان بلوکیجز کو ریلیس کرتے جاتے ہیں چادو کے اثرات گروہوں کی طرح کھلتے جاتے ہیں جیسے جیسے آپ انسان کی روح پر موجود بوجھ ہٹاتے جاتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ یہ چیزیں اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیتی ہیں ایکسپوز ہونے کی صورت میں ان کا وہاں سے جانا یا آپ کی باڈی سے ایکسپل ہو جانا یہ انرجی ہیلنگ ایکسپرٹ کی تجربے اور اس کی سپیریچوالٹی پر ڈپینڈ کرتا ہے انرجی ہیلنگ میں اس کے لئے ہم فریکونسیز کا استعمال کرتے ہیں وائیبریشنل ایلیمنٹس کا استعمال کرتے ہیں کیرنگ میسیجز کا استعمال کرتے ہیں اور دیگر اور ٹیکنیچ ہیں جنہیں ڈپلائی کر کے ہم جادو کے اثرات کو کم اور رفتہ رفتہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ میں آپ سب کے سوالات کے کچھ جوابات ضرور دے پایا ہوں گا میری کوشش ہوگی کہ آپ سب کو انڈیویجولی بھی ہماری ٹیم رپلائے کریں تاکہ آپ کو آپ کے سوالات کا بہتر اور احسن طریقے سے جواب مل سکیں اندیو مینوائل میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اور اس کانٹینٹ کو اپنے پیاروں سے ضرور شیئر کیجئے گا اللہ نگہ پان